اپریشن ازمیز تحکام کو غلط طور پر سمجھا جا رہا ہے اس کا موازنہ ضرب عزب اور راہے نجات وغیرہ سے کیا جا رہا ہے وزر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں گزشتہ مسلح اپریشنز میں ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والے دشتگردوں کو جہانم واصل کیا گیا ان کارروائیوں میں دشتگردوں کے صفائق سلیے مقامی آبادی کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی ضروری تھی اس وقت ملک میں ایسے کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں دشتگرد کی بڑے پیمانے پر منظم کارروائیوں کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے اس لیے بڑے پیمانے پر کسی ایسے فوجی اپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا ہے جہاں آبادی کی نقل مکانی کی ضرورت ہوگی اپریشن ازم استحکام در حقیقت اپریشن عدم استحکام ثابت ہوگا یہ اپریشن ملک کو مزید کمزور کرے گا مولانا فضل رحمان نے اپریشن عدم استحکام کی مخالفت کر دی کوئٹا میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے جے یو آئی سربراہ نے کہا اسٹیبلشمنٹ کو ہر شعبے میں اپنی بالا دستی کو ختم کرنا ہوگا اس وقت ملک میں ریاست کی رٹ نہ ہونے کے برابر ہے خیبر پختون خواہ میں سورج غروب ہوتے ہی پولیس تھانوں میں بند ہو جاتی ہے خیبر پختون خواہو یا بلوچستان مسلح تنظیمیں کھلے آم گھوم رہی ہیں ملک کو یہاں تک کس نے پہنچایا کون ذمہ دار ہے شہباز شریف وزیراعظم نہیں بس کرسی پر بیٹھے ہیں جمہوریت اور پارلیمنٹ اپنا مقدمہ ہار چکی ہے جماعت اسلامی این پی نے بھی آپریشن ازمیست احکام کی مخالفت کر دی امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کہتے ہیں آپریشن ازمیست احکام کا فیصلہ پارلیمنٹ کو یک سر نظر انداز کر کے کیا گیا قومی اتفاق کے رائے کے بغیر آپریشن اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا آپریشن ازمیست احکام پر این پی نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا رہنما این پی میں افتقار حسین کا کہنا ہے اب یہ کاروبار نہیں چلے گا منجاب دہشت گردوں کا گڑھ ہے آپریشن کا آغاز وہاں سے کیا جائے سینٹر ایمل ولی خان کا کہنا ہے دہشت گردی کے خلاف ہے مگر ڈرامے بازی نہیں مانیں گے آپریشن ازمیست احکام پر سینٹ میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ملک میں دہشت گردی کا ناسور سر اٹھا رہا ہے شرپسندوں کے خاتمے کے لیے آپریشن ناگزیر ہے پیپلز پارٹی کی سینٹر شہری رحمان نے ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کیا یہ چاہتے ہیں ملک میں ادم استحکام رہے آپوزیشن نے سوات واقع پر قرارداد کی حمایت سے انکار کر دیا یہ چاہتے ہیں ملک میں دہشت گردی کا ناسور مزید پھیلے شہری رحمان کو جواب دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینٹر شبلی فراز بولے آپریشن ازم استحکام سے متعلق کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں قانون کی بالا دستی اور منڈیٹ پالی حکومت سے استحکام آئے گا فارم سنتالس کے ساتھ ہم استحکام نہیں حاصل کر سکتے اس ایملی میں آزاد ارکان کی تعداد نوے فیصد ہو تو بھی مخصوص نشستے دس فیصد ارکان رکھنے والی سیاسی جماعتوں کو ہی ملیں گی بانی تحریک انصاف وطور وزریعظم الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے آئین کے مطابق بتائیں سنتحاد کو مخصوص نشستے کیسے مل سکتی ہیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے سنتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں ریمارکس جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا جنہوں نے الیکشن لڑنے کی زہمت ہی نہیں کی انہیں کیوں مخصوص نشستے دی جائیں جسٹس صرفان صادت خان نے کہا سنتحاد کانسل تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے پیچھا نے دوسری جماعت میں شامل ہو کر خودکشی کی آج کے اس خاتم کریں گے تمام وقلہ دلائل مکمل کریں دوسرا دن نہیں ملے گا الیکشن کمیشن نے سپرم کورٹ کے انتخابی نشان والے فیصلے کی غلط تشریح کی ایک عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کا خمیازہ عوام کیوں بھکتے ہیں عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کو درست کیا جانا چاہیے تھا دورانے سماعت جسٹس اتھر من اللہ کے ریمارکس کہا جنہوں نے پریس کانفرنسز نہیں کی انہیں اٹھا لیا گیا یہ باتیں سب کے علم میں ہیں کیا سپرم کورٹ اس پر اپنی آنکھیں بند کر لے جسٹس منیب اکتر بولے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو عدالتی فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا یہ تو بہت خطرناک تشریح ہے جسٹس آئیشہ ملک نے کہا دیکھنا ہوگا کہ آزاد امیدواروں کا کسی جماعت سے منسلک ہونا ضروری ہے یا نہیں حضر اعظم شہبات شریف نے اس آئی ایف سی کو ڈیویجن کا درجہ دے دیا وفاقی کابینہ کا اجلاس آج سب دس پجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کابینہ اجلاس کا گیارہ نکاتی ایجنڈہ جاری مالی سال کے لیے قومی اقتصادی کانسل کی سالانہ ریپورٹ پر غور ہوگا کابینہ ای سی 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 اور کابینہ کمیٹی برائے ریاستی داروں کے فیصلوں کی توسیق کرے گی عالمی دارہ خوراک کی سپیر پارٹس کی شپمنٹ افغانستان بھجوانے کے لیے انو سی کی منظوری دی جائے گی ایک سن نموے ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی روپ کار جاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت منظوری کے بعد بانی شیئرمین کی رہائی کی روپ کار جاری کی گئی لیکن بانی پی ٹی آئی اددت کیس میں سزا یافتہ ہونی کی وجہ سے جیل میں ہی رہیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ایک سن نموے ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں زمانت منظور کی تھی کسی سے کوئی ڈیل ہوئی نہ ہی مذاکرات نہ بانی پی ٹی آئی پیچھے ہٹے ہیں نہ میں پیچھے ہٹوں گا کل بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا آئندہ بھی رہوں گا سادر پی ٹی آئی چودری پر ویسلا ہی نے واضح کر دیا کہتے ہیں کافلی کے کسی راہنما سے کوئی بات یا میٹنگ نہیں ہوئی یہ میرے متعلق ہر جگہ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں پہلے گجرات سے چوری کیا گیا منڈٹ واپس کریں پھر بات ہوگی ڈیل اور ڈیل کی باتیں کرنے والے سن لیں سوا سال جیل میں رہا ہوں ڈیل کر کے آنا ہوتا تو پہلی ہی جیل سے باہر آ جاتا ہماری نون لیگ سے صلاح ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے اعتراض کو قبول کر لیا چیرمن سینٹ یوسف رضا گیلانی کی جہلوں میں ارس کی تقریب کے مواقع پر گفتگو کہا پنجاب میں ہمارے رہنماوں کے تحفظات دور کر دیے گئے ہیں پارٹی اجلاس کے بعد کابینہ میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے ہم عوامی بجٹ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے کچھ لوگ وفاقی حکومت کو دھمکیاں دیتے ہیں اس پر نو کمنٹس اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کسی آپریشن کا ذکر نہیں ہوا اجلاس میں ایک نام آیا عظم استحقام اس کے ساتھ آپریشن کا نام نہیں تھا وزیرعالہ خیبر پختونخوا کے ایڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا دشرتگردی کا مقابلہ عوام کے بغیر نہیں کر سکتے اجلاس کی پالسی یہ تھی دشرتگردی کا خاتمہ ہونا چاہیے ہماری پالسی ہے کہ پہلے عوام کو اعتماد میں لیا جائے منڈرچوروں کو قبول کریں گے نہ ان سے بات ہوگی آئینی طور پر گورنر کا سوپے میں کوئی کام نہیں ملک میں آمند کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے صدر مملکت نے کچھے کے ڈاکوں کی خلاف سخت کاروائی کا حکم دے دیا ہتھیار ڈالنے والے جرائم پیشہ افراد کے خلاف عام معافی کا اعلان صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت سن میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس صدر نے کہا ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کچھے کے جرائم پیشہ افراد کو قومی دھارے میں لائے جائے کچھے کے علاقے کے قبائلی سرداروں پر مشتمل ایک قومی جرگہ بلائے جائے جرگہ علاقے میں امن کے فروغ کے لیے مقامی آبادی سے مذاکرات کرے گا صدر مملکت کا کچھے کے علاقے کے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی حالت بہتر بنانے کی ضرورت پر بھی زور اسلام آباد ہائی کھٹنے الیکشن کمیشن کا ٹریبینل تبدیلی کا آرڈر موتل کر دیا جسٹس تارک محمود جہنگیری پر مشکمی ٹریبینل بحال جیف جسٹس آمیر فاروق نے انجم اقیل خان کو توہین ادالت کا شوک آز نوٹس جاری کر دیا انجم اقیل خان کو ہر سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت اودھر اکن اسمبلی انجم اقیل نے ادالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی کہا ججز ہمارے لئے قابل احترام ہیں غلطی ہوئی کے بغیر پڑھے دستخط کیے ہیں سینٹ نے موبائل فانس پر اضافی ٹیکس واپس لینے کی سفارش کر دی آئی ٹی کمپنیز پر دوہرے ٹیکس کے خاتمے کی بھی سفارش سینٹ نے مالیاتی بل پر قائمہ کمیٹی خزانہ کی تجاویز منظور کر لی مجموعی طور پر ایک سو اٹھائیس سفارشات قومی اسمبلی کو بھیج دیں سینٹ نے آٹھ اسٹیشنری آئیٹمز پر سیلز ٹیکس واپس لینے کی سفارش کر دی پینتیس ہزار روپے سے زیادہ کی ٹرانزیکشنز، کریڈٹ اور ڈیابیٹ کارڈ کے ذریعے لازمی قرار دینے کی سفارش سولر پینل کی درامد اور مینوفیکچرنگ پر یکسا سیلز کی سفارش بھی کر دی مارکٹ میں فروغ ہونے والی تمام اشیاء پر قیمت پرنٹ کرنے کی سفارش ذریع آمدن پر ٹیکس لگانے کی سفارش سینٹ نے نیوز پرنٹ پر آئیٹ دس فیصد جی ایسٹی واپس لینے کی سفارش بھی کر دی مزیر آزم شہباد شریف سے چیرمن گیٹس فاؤنڈیشن بل گیٹس کی وفد کے ساتھ ملاقات پاکستان میں پولیوں کے خاتمے کے لیے حکومت اقتامات پر بات چیت بل گیٹس اور وفد کے عزاز میں زہرانہ بھی دیا قومی ٹاسک فورس کے جلاس میں گفتگو کرتے ہوئے مزیر آزم نے کہا بل گیٹس کی انسانیت کے لیے خدمات لائے کے تحسین ہیں حکومت ملک سے پولیوں کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروے کارلائے گی سوات واقعے کے خلاف سینٹ میں مضمتی قرارداد منظور سینٹر شریر رحمان کی پیش کی گئی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ سوات واقعے کی تحقیقات کر کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائیں ادھر پنجاب اسیملی میں توہین مذہب سے متعلق قرارداد متفق کا طور پر منظور سپیکر ملک احمد خان نے کہا توہین مذہب جیسے بڑھتے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں قرارداد کے مطلب میں کہا گیا پاکستان کا ہر شخص آئین کی نظر میں برابر ہے ایوان ایسے ہولناک اور علمناک واقعات کی شدید مضمت کرتا ہے دوسری طرف سوات میں جلاو گھراو اور تھانے پر حملے میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا چیف جسٹس اندھ ہائی کورٹ اقیل احمد عباسی سپریم کورٹ میں تائنات چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کی بطور جج سپریم کورٹ تائنات ہو گئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن بھی سپریم کورٹ کے جج بن گئے وزارت قانون نے سادر مملکت کی منظوری کے بعد نیوٹفیکیشن جاری کر دیا ادھر سادر مملکت نے لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس شجاہد علی خان کو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا جسٹس شجاہد علی خان آج اپنے اخدے کا حلف اٹھائیں گے اپوزیشن کے شور شرابے میں کی ایم سی کا انچاس ارب روپے سے زائد کا بجٹ منظور اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کا نشستوں سے کھڑے ہو کر شدید احتجاج ارکان کی شدید نارے بازی سے کانسل ہال مچھلی پاسار بن گیا میر کراچی مرسا وہاب نے نیوز کانفرنس میں کہا بجٹ سے پہلے خط لکھ کر اپوزیشن سے تجاویز مانگی تھی لیکن کی ایم سی کو ان کی طرف سے کوئی تجاویز نہیں ملی اپوزیشن لیڈر سیف الدین کو ملازمین کی تنخواہوں پینشن اور ترقیاتی سکیمز بارے بتایا تھا